رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی درداء قال اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ عشر آیات من اول سورة القحف عصمہ من الدجال رواح المسلم حضرت امام مسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت نکل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورة القحف کی پہلی دس آیات بینات کو روزانہ تلاوت کر لیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے گا اس روایت کو امام مسلم نے نکل کیا میں نے اپنے بزرگوں کے وظائف میں دیکھا ہے اور میرا بھی یہ وظیفہ ہے کہ ہم ہر جمعت المبارک کو سورة قحف کی تلاوت کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اگر توفیق مل جائے تو جو قریب کسی اللہ والے کا دربار ہے وہاں پہ جا کے تلاوت کر لیتے ہیں نہیں تو پھر یہیں پر فجر کی نماز کے بعد ہم سورة القحف کی تلاوت کر لیتے ہیں سورة القحف کی پہلی آیات بینات تلاوت کرنے کا یہ جو آقا جی نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے ارشاد فرمایا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا یہ اتنی خطرناک بات ہے کبلا کہ ہر نبی نے اپنے امتی کو اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کے لیے کہا ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈر رہا آقا جی علیہ السلام نے بے شمار مقامات پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ فتنے دجال کی دو قسمیں ہیں ایک تو فیزیکلی وہ جو شخص آئے گا جو فتنہ پھیلائے گا ایک تو وہ ہے ایک فتنے دجال سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ مسیبت ہر وہ پریشانی جو ایک عام بندے کو لاحق ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس بندے کو محفوظ رکھے گا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے لیکن وہ اولاد تابدار نہیں ہیں وہ اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی یہ فتنہ ہے اولاد تو دی ہے لیکن وہ تابدار نہیں ہیں وہ گساخ ہے آپ کی یہ رحمت تو نہیں ہو سکتی یہ تو فتنہ ہے میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے نما اموالکم وہ اولادکم فتنہ میں نام نہیں لیتا کل ایک شخص آیا میرے پاس کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا اتنا رزق دیا جی میں کاروباری آدمی ہوں جی تو میں کاروبار کے اندر اتنا مصروف ہو جاتا ہوں اتنا مصروف ہو جاتا ہوں مجھ سے نماز کا ٹائم نہیں نکلتا میں اب میں میں نے کہا اس کو میں کہا جواب دوں وہ خدا کے بندے جس مالک نے تجھے اتنا نماز دیا ہے تیرے پاس دو منٹ نہیں ہے اس کے جا ہے اس کی بارگاہ میں سہدہ ریز ہونے کے لئے وہی مال اس کے لئے فتنہ بن گیا اور مال یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ دو چار ہزار روپے کی دیاری کروڑوں روپے کروڑوں روپے اس کو مل رہے ہیں لیکن وہی کروڑوں روپے اس کے لئے فتنہ بن گیا اچھی عورت ہی نہیں ملی بیوی تو ملی لیکن بیوی اچھی نہیں ملی خامند کی عزت کی عبرو کی اپنی عبرو کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے کیولا اچھی بیوی مل گئی سبحان اللہ یا اللہ تیرا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے اچھی وہ اولاد مل گئی سبحان اللہ اچھا کربار مل گیا سبحان اللہ یہ بھی فتنے ہیں یہ بھی اس دور کے فتنے ہیں آپ اندازہ کریں کہ لوگ جو ہے وہ بیمانی زیادہ تار جو میں نے دیکھا ہے بیمانی اور دھوکھا کیوں کرتے ہیں اولاد کی خاطر یا بیوی کی خاطر اکثر اولاد اور بیوی کی خاطر یہ بندے کرتے ہیں تو آپ ایمان سے بتائیے وہ بندہ کسی کی خاطر اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کا اندر منا رہا ہے تو کہ یا یہ کم فتنہ ہے بجن تجھے کیا چاہیے اللہ کے بندے ایک چھت چاہیے دو روٹی چاہیے رات کو پیٹ بھر کے سو وہ تو اللہ عرب پتی کو بھی رات کو روٹی کھلا کے سو رہا ہے اللہ فقیر کو بھی روٹی کھلا کے سو رہا ہے تجھے بھی کھلا کے وہ سولا رہا ہے اس کو بھی کھلا کے سولا رہا ہے عرب پتی یہ نہیں ہو سکتا کوئی تین سو روٹی کھا جائے چار سو روٹی کھا جائے بلکہ بڑے جتنا پیسہ آتا جاتا ہے اتنا ریزق کم ہوتا جاتا ہے کروڑوں پتی لوگوں کو ڈاکٹر مانا کر دیتے ہیں خبردار نمک نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا وہ بیچارے سکر پاپوں کے ساتھ گزارہ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ بیچارے روٹی ڈبر روٹی کو چائے کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں جی مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کیا فائدہ ہے اس سے ریزق کا پیسہ اتنا آ گیا لیکن کھا تو پا نہیں رہی یہ بھی فتنہ ہے تو میں نے جتنی بھی اب تک احادیث پڑھی ہیں مجھے تو ایک سمجھ میں آئی ہے جتنا اللہ رسول کا تو تابع دار رہے گا اتنا ہی تو فتنوں سے محفوظ رہے گا ابھی تک مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ قرآن جتنا تو پڑھتا آپ دیکھیں نا یہ فتنہ ہے دجال کے اندر آج جا کے نا آپ سب ساتھیوں نے یہ دس آیتیں پڑھنی ہیں سورة القحف کی دس آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہیں آپ نے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر اللہ ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو بادشاہ کے شر سے محفوظ رہے تو اللہ تعالی ان آیات کے تو فعل آپ کو بھی شیطان کے شر سے دجال کے شر سے محفوظ رکھے ابھی آپ یہ اندازہ کریں نا جی یہ فون یہ دجال نہیں بن گیا آدمی لے کے بیٹھتا ہے وہ گھنٹہ دو گھنٹے ہو گیا پتہ ہی نہیں لگتا یہاں پر لوگ نے جی آکے اکثر مسجد میں بیٹھ کے وہ فون چلانا شروع کر دیتے ہیں اس میں گانے بھی آ رہے ہیں اس میں سارا کچھ آ رہے ہیں ڈرامے بھی آ رہے ہیں فلمیں بھی آ رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں یار اللہ کا خوف کرو مسجد ہے اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے بنایا ہے آپ وہاں پہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں آپ گھر چلے جاؤ یار بہر چلے جاؤ یار یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے یہ خانہ خدا ہے خانہ خدا کا احترام ہے عدب ہے آپ لیکن وہ اس جو ہے نیجی فتنے نے ان کو قابو میں کر لیا یہ جتنے بھی اینجی یہ چرسی لوگ میں تو ان کو نشہی کہوں گا فون کے نشہی لوگ ان سے کوئی ایک ہفتہ بغیر اس کے گدارہ کر کے دکھائیں وہ نہیں کر پائیں گے یہ بھی فتنہ ہے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ نہ صرف فتنہ دجال بلکہ جتنے بھی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے